کل کی واردات ہوئی ہے وہاں پہ اس پہ ٹی ٹی بھی شامل ہے بلوچوں کے ساتھ اور بلوچوں کا بھی کوئی بڑا گروپ اس میں شامل نہیں ہے بی ایل اے نہیں ہے دوسرے والا تو یہ دو گروپوں نے مل کے یہ کام کیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو ملانے والا کوئی اور ہے ورنہ ان دونوں کا آپس میں ملاب بنتا نہیں ہے اب یہاں پہ ایشو کیا ہے یہاں پہ پولٹیکل ایشو ہے ایک یحجیتی کانسل بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے مسائل بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو غلط طریقے سے فیڈ کر رہی ہے وہاں کے عوام کو اور اب جب اگر یہ اپریشن کرنے کا جو بھی جس لیول پہ کرنا چاہیے اس لیول پہ کرنے کا جب بھی پلان ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی رکاوٹ باہرل موجود ہے پہلے آپ سیاسی سطح پہ نمٹیں یحجیتی کانسل کو نیوٹرلائز کریں اور پھر جاگے آپ پوری فوس فولی جاگے ان لوگوں کو تو ان کے خلاف اپریشن کریں تو کامیاب ہوگا سب چیزوں کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اپریشن جو ہے نا وہ بیس ارب رپیہ منظوری ہو گئی ہے عظم حصہ کام کے لیے اور وہ پوری طرح اس کی پلاننگ ہو رہی ہے ملٹری لیول پہ پلاننگ ہو چکی ہے وزیر قانون اس سے انکار کر چکے ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں بھی اور ایک پچھلے دنوں ایک کمیٹی میں بھی کہ جسس فائز عیسیٰ ایکسینشن نہیں لیں گے اور نہ ان کو دی جارہی ہے لیکن انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ ججوں کی عمر کے حوالے سے کوئی بل لائے جارہا ہے تو اس میں جسس فائز عیسیٰ انکار کر دیا تو کر دیا وہ آپ نے ریٹائرمنٹ لے کے نکل جائیں گے باقیوں کی تو ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک تجویز ہے ابتدا میں ہی حکومت کو آج کے دن تو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آج یہ تیہ ہوا تھا کہ آج وزیر قانون اچانک آئیں گے اور جو بل ہے وہ ٹیبل کر دیں لیکن ہوا کیا آج کوروں میں پورا نہیں تھا ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے بلوچستان میں تو اس دہشت گردی کے نتیجے میں بڑی ہی ایک ڈپریسنگ صورتحال ہے تو اس صورتحال سے کس کے ساتھ نمٹنا کیسے ہے یہ دہشت گردی جو ہے یہ کیوں یہ بلوچستان میں اتنا زیادہ حاوی ہو گئے ہیں جبکہ ہمارا تو تجربہ بہت ہوتا ہے دہشت گردی سے نمٹنے کا تو اب کیا چیز لیک کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونے جا رہا ہے حکومت کی پلاننگ کیا ہے ان سے نمٹنے کے لیے اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا یہ کہ حکومت ایک طرف تو دہشت گردی کے خلاف محاذ کھولے ہوئے تو دوسری طرف قومی اسمبلی کا محاذ بھی کھل گیا ہے پارلیمنٹ کا تو وہاں کیا کرنے جاری ہے حکومت دونوں محاذوں کی خبر تو سب سے پہلے یہ کہ کل جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے وہ جو کچھ بتایا گیا اس سے کہیں زیادہ ہے خیر اس کی تفصیلات حکومت خود دے کیونکہ اگر کوئی بات اور ہوگی تو پھر وہ ایک موریل ڈاؤن کرنے والی بات ہوگی تو وہ تو میں نہیں چاہتا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے شروع میں اس سوال میں آپ کو ذکر کرتا ہوں پھر اس کا جواب بھی دوں گا کہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان یہ کتنے مشکل پہاڑی علاقے ہیں اتنی مشکل یہ ٹیرین ہے کہ اس کو آپ کو یاد ہوگا اکثر حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ انگریز نہ سمجھ سکا اس کو روس نہ سمجھ سکا اس پوری ٹیرین کو اتنی مشکل ہے اور اس پہ پاک فوئی نے اپریشن کیا اتنے مشکل پہاڑ اتنے کمپلیکیٹڈ وہاں کے رستے تو پاک فوئی نے وہاں پہ کیا ہے اور وہاں پہ ٹینکس تک لے کے چلے گئے ہیں اور بڑی زبردست کامیابی ہے وہ چھوٹی موٹی وارداتیں ہیں تو وہ ہوتی رہتی ہیں ابھی بھی وہاں سے جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کا کچھ کنٹرول لوس ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی آئی کے دور میں فیض حمید نے جن ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بلایا تھا مذاکرات کے لیے اور ان کو یہاں بسانے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا کہ ان کو یہاں پہ گھر بنا گے دیا جائیں گے اور ان کو سیٹل کیا جائے گا وہی لوگ ہیں جو آج یہاں پہلے سے آ کے بیٹھ گئے تھے اور وہ پھر بعد میں جب انہیں پتا چلا کہ حکومت جو ہے وہ یہ نہیں کرے گی فوئی یہ نہیں کرے گی فوئی کا تو اوورال منصوبہ نہیں تھا یہ تو صرف ایک فیض حمید کا تھا تو وہ پھر چھپ گئے اب وہ کہیں سے نکلتے ہیں اور واردات کرتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں ادروائز مطلوب وہاں پہ جو میں بتا رہا ہوں اس مشکل ٹیرین کے باوجود وہاں پہ پورا کنٹرول ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان کے جو پہاڑ ہیں وہ تو اتنے مشکل نہیں ہیں تو وہاں پہ ہمارا کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا اور یہ جو دہشتگرد ہیں یہ کس طرح سے رین فورس ہو رہے ہیں اور پھر یہ کہ مختلف گروپ جو ہیں وہ ری یونائٹ ہو رہے ہیں تو اس کی جو دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ جو کل کی واردات ہوئی ہے وہاں پہ اس پہ ٹی ٹی بھی شامل ہے بلوچوں کے ساتھ اور بلوچوں کا بھی کوئی بڑا گروپ اس میں شامل نہیں ہے بی ایل اے نہیں ہے دوسرے والا تو یہ دو گروپوں نے مل کے یہ کام کیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو ملانے والا کوئی اور ہے تو ورنہ ان دونوں کا آپس میں ملاب بنتا نہیں ہے کیونکہ ماضی میں ایک دو دفعہ یہ آپس میں ملے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے کہ تم یہ کر رہے ہو تم وہ کر رہے ہو تو یہ پیچھے ہٹ گئی یا الادہ ہو گئے تھے لیکن اس دفعہ یہ دونوں آپس میں ملے اور مل کے انہوں نے جس طرح یہ واردات کی ہے یہ دوسری جو بی ایل اے ان کا طریقہ کاریہ نہیں ہے تو اس لیے یہ کوئی اور گروپ ہے نام نہیں ہے اس لیے لوں گا کہ کہیں کوئی گلوریفائی نہ ہو جائے اور دوسری طرف ٹی ٹی پی ہے جو آپس میں ملے اب جو ان کا جو مرکز ہے جہاں پہ جن پہاڑوں پہ انہوں نے اپنے کمین گاہیں بنائی ہوئی ہیں ان میں بولان ہے ان میں کمال پاس ہے اور مچ ہے اور لورالائی کے پہاڑ ہیں یہ چار سلسلے ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے جہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اب مشکل کہاں پہ ہے مشکل یہ ہے کہ جب ہم جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں گئے تھے اور پیشنٹ کرنے پاکستان گیا تھا پاکستان نے یہ فیصلہ کیا حکومت نے اور فوج نے مل کے تو اس وقت ایک سیاسی محول بنایا گیا تھا اور سیاسی سطح پہ آپ کو پتا کہ یہاں بھی بہت سارے مسائل تھے یہاں پہ مذہبی جماعتوں کے کچھ ریزرویشنز تھیں کچھ سیاسی جماعتوں کی تھی کچھ ایتھنک سیاسی جماعتوں کی تھی تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کچھ چیزیں تیہ کی گئیں ان کو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں اس طرح سے آپ مخالفت کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے لئے بھی مصیبت بنیں گا اور وہ ایسا ہوا بھی اے ان پی پہ حملے ہوئے پھر ایون جو پی ٹی ایم والے ان پر حملے ہوئے تو ان لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہاں پہ فوس فولی جا کے اور سیاسی لحاظ سے اور اس خاص طور پہ کے پی کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس میں بڑی ایکٹیو ہوئی اور پھر جا کے وہ آپریشن ہوا اور کامیاب اب تک جو صورتحال ہے وہ تو کامیاب ہے میں نے کہا کہ جو اکا دکا واقعہ تھا اس کی وجہ بھی بتا دی اب یہاں پہ ایشو کیا ہے یہاں پہ پولیٹیکل ایشو ہے ایک جہجیتی کونسل بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے مسائل بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو غلط طریقے سے اور اب جب اگر یہ اپریشن کرنے کا جو بھی جس لیول پہ کرنا چاہیے اس لیول پہ کرنے کا جب بھی پلان ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی رکاوٹ باہرل موجود ہے تو اس لیے اس یک جہتی کونسل کو ایک تو نیوٹرلائز کیا جانا چاہیے اور ان کے جو سپورٹر ہیں یہاں پہ ہمارے صحافی دوست بھی ہیں ان کو بھی سمجھائیں بٹھا کے ان کو فیکٹس ان فگرز کے ساتھ سمجھائیں اور میرا خیال ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہر ایک کے کوئی نہ کوئی کہیں یوٹیوب کے پیسے ملتے ہیں کہیں کچھ اور ہوتا ہے تو وہ ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ملک کے مفاد پہ یہ چیزیں بڑی تو نہیں ہونی چاہیے آپ کی تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑی حد تک وہ بھی سمجھ جائیں گے پھر اسی طرح وہاں پہ جا کے آن گراؤنڈ بلوچستان میں لوگوں کو اعتماد میں لیں سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں اور مجودہ حکومت جو ہے وہ سرفراز بکٹی صاحب اگر حکومت کو ساتھ لے کے اس طرح اتحادیوں کو ساتھ لے کے وہ والا اثر نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر کچھ اور بھی سوچا جا سکتا ہے زرداری صاحب اس میں اپنا رول ادا کریں گے اور کر سکتے ہیں انہوں نے جو ملاقات کی ہیں مولانا سے مولانا کا وہاں بڑا اثر سوخ ہے بطور پارٹی بھی اور پھر یہ کہ ان کے جو علائی جنہوں نے ان کو جوائن کیا ہوا ہے رائیسانی تو ان کو ساتھ لیں دیکھیں مطلب کوئی انفرینسل سردار جو ہے انفرینشل سردار جو ہے وہ آنا چاہیے سامنے وہ پھر سب کو ایک آن بورڈ لے گا اور وہ بلوچ سردار جو ہے اس کے کہنے پہ جو پورا طاقت رکھتا ہو لوگ اس کے ساتھ بیٹھیں مل بیٹھ کے بات کریں پھر جا کے یہ آپ منٹری اپریشن کر سکتے ہیں پہلے آپ سیاسی سطح پہ نمٹیں یا جیتی کونسل کو نیوٹرلائز کریں اور پھر جا کے آپ پوری فوس فولی جا کے ان لوگوں کو تو ان کے خلاف اپریشن کریں تو کامیاب ہوگا ادروائز یہ کامیاب نہیں ہوگا میں نے کہا کہ آسان ہے وہاں پہ ملٹیری وہاں پہ جانا آسان ہے لیکن بھئی رستے میں جو آنے والی رکائبٹیں ہیں وہ سیاسی ہیں ان کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے تو ان کو سیٹل کرنا بہت پہلے کیا جائے اور اس میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کا کردار بہت اہم ہے اور خود فوج اور جو موجودہ حکومت ہے وفاقی یہ بھی اپنا وہاں کیونکہ نون لیگ کی وہاں خاصی بڑی تداد ہے وہاں کی اسمبلی میں تو یہ سب کو مل بیٹھ کے اس کو اور یہ ہولیسٹک اپروچ ہونی چاہیے ایک کہ سب چیزوں کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا آپریشن جو ہے نا وہ بیس ارب رپیہ منظوری ہو گئی ہے عظم استحکام کے لیے اور وہ پوری طرح اس کی پلاننگ ہو رہی ہے ملٹری لیول پہ پلاننگ ہو چکی ہے اور وہ بلکل اب برداشت ان کو بلکل زیرو ٹولرنس کہ اب ان کے پیچھے جانا ہے اور ان کو جہاں تک جاتے ہیں وہاں تک ان کو مار کے آنا چھوڑ کے نہیں آنا یہ نہیں ہونا کہ اب ہیون اپنی جو سیو ہیون ہے اس کی طرف چلے جائیں وہاں پناہ لے لیں اور پھر وہاں سے واپس آئیں اب وہاں تک جا کے ان کو وہاں بھی مار کے آنا ہے یہ پلاننگ ہے پورا ہے یہ چھوٹی رقم نہیں ہے اسی لیے یہ مختص ہوا لیکن اس کے لیے میں نے کہا جو پہلے گراؤنٹ تیار کرنی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تو اب آدے ہیں جو حکومت نے پارلیمنٹ میں محاذ کھولا ہے تو وہ ہے کہ کچھ ترامیم لائی جا رہی ہیں اور کچھ جوڈیشن پیکج ہے وزیر قانون اس سے انکار کر چکے ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں بھی اور ایک پچھلے دنوں ایک کمیٹی میں بھی کہ جسس فائز عیسہ ایکسینشن نہیں لیں گے اور نہ ان کو دی جا رہی ہے لیکن انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ ججوں کی عمر کے حوالے سے کوئی بل لائے جا رہا ہے تو اس میں جسس فائز عیسہ انکار کر دیا تو کر دیا وہ آپ نے ریٹائرمنٹ لے کے نکل جائیں گے باقیوں کی تو ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک تجویز ہے وہ کہہ کچھ اور رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جسس فائز عیسہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں باقی ججوں کی عمر کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہو رہا تو یہ ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کل کو کہیں گے میں نے جسس فائز عیسہ کی بات کی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ سنیارٹی کے بنا پہ جو چیف جسٹس بننا ہو رہی ہے اس پہ بھی بڑی بحث ہے کہ کیوں انلی سنیارٹی کیوں نہیں کہ کسی کا تجربہ کیوں نہیں کسی کی ایبیلیٹی اگر کوئی زیادہ ایبل ہے زیادہ تجربہ کار ہے چیف جسٹس بننے میں کے لیے تو اس کو ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں اس کی عمر زیادہ ہو گیا اور یہ سینئر ہو گیا تو پڑے پڑے بھی سینئر ہو جاتے ہیں میں کسی کو کہہ نہیں رہا محاورتاں کہہ رہا ہوں تو اس پہ بھی گوھر ہو رہا ہے کہ کیوں نہ اس طرح اور پھر ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے یہ بھی ایک تجویز ہے کہ تیز کر دی جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں مقصد کیا ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ اپنے جج لے آئیں اور بڑی تعداد ہو جائے گی تو یہ جو نہیں آپ نے ان کے بقول وہ منیارٹی میں چلے جائیں گے ان کی اکثریت ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ پھر فیصلے دینے میں آسانی ہوگی تو یہ اس طرح کی کوئی لیکن ابتدا میں ہی حکومت کو آج کے دن تو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آج یہ تیہ ہوا تھا کہ آج وزیر کا نونا چانک آئیں گے اور جو بل ہے وہ ٹیبل کر دیں لیکن ہوا گیا آج کوروں میں پورا نہیں تھا تو یہ ہے فیلحال اس اتحادی حکومت کی پہلی شکست آج کے دن میں اس محاذ کی پر جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تھا ہی نہیں ہم نے تو کبھی اور کرنا تھا یا کسی دن اور کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا تو کچھ نہیں کرنے والی بات تو نہیں ہے بہت کچھ ہے اب وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور کیا کر لیتے ہیں یہ پھر ان کی سپیرٹ آیا اور یہ ان کی حمد آیا کہ یہ کس طرح سے کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آئینی ترمیم لانی ہے آئینی ترمیم میں ووڈ چاہیے ان کو نمبر پورے نہیں ہے کیا وہ مولانا فضل رومان دیں گے یا کچھ اور ازاد لوگ دیں گے ازاد پتہ یہ نا آپ کو پی ٹی آئی کے ہیں تو یہ کیا ان کی تیاری ہے اس کے بارے میں آپ کو کل بتائیں گے وہ اپ ڈیٹ لے کے فیلحال جو تھی میں نے بتا دی